تو کیا سمجھتے ہم کیوں کہ یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار رہی ہے ان کا ایم ایل اے رہا ہے اور پہلی بار جو بھارتی جنتہ پارٹی بدروہ سے جیدی ہوئی تھی تو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں پر ہرائے جا سکتا ہے کس طرح کے خواب بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں کی عوام کو دکھائے تھے لوگ ان کو بخوبی دیکھ چکے ہیں اور لوگ جو ہیں جوگدر جوگ ان سے نالا ہو رہے ہیں اور ان کی ناریزگی کا سبب ہے کہ جو لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہے نیچنل کانفرنس کی طرح جو ہے رجوع ہو رہے ہیں یہاں کا پاور ہوتھ یہاں کی بھیلی چلاتا تھا پورا پاور ہوتھ یہاں پہ تھا مگر افسوس کا مقام ہے جو اس کی مشہنی تھی وہ یہاں سے اٹھائی گئی اور وہ کسی ٹائم میں بدرا کی بھیلی کو پورا چلاتا تھا بہی پاور ہوتھ آج وہاں پہ لوگ دربدر ہیں کام ٹھاپ ہے ہماری گوائش ہے یہ دونوں روڈیں پاس کی جائیں ان پر گاڑے چلائیں جائیں تاکہ یہاں کے نوجوان جو ہیں بیکار ہیں وہ کام کر سکیں اور مزوری کر سکیں شکریہ بدرا سے پورے علاقہ اٹھکار سے آئے ہوئے لوگ نوجوان بزورک نے سب کا پوری تنظیم کی طرف سے تحدیل سے شروع اجید صاحب آج نیچنل کانفرنس نے یہاں پہ ایک زبردست پروگرام ہو بدرا میں کیا کہنا چاہیں گے کتنا کامیابی ہے رہا اور کیا امید ہیں لوگوں سر جس طریقے سے سب سے پہلے میں تو تمام میڈیا کا شکریہ دھا کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے سے ناصر صاحب نے مجھے کوشن نہیں کیا کہ یہاں پہ جو ہے نیچنل کانفرنس کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور کتنا کامیاب رہا یہ تو لوگوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا جلسہ ہوا اور کس حد تک کامیاب رہا یہ تو سب ہی دیکھ رہے ہیں تو امیدے سر ہمیں یہی ہیں کہ انشاءاللہ اگلی جو حکومت نیچنل کانفرس کی آ جائے گی اور جتنے بھی پینڈنگ کام بدرا بھلیسہ کے جس طریقے سے پہلے حکومت میں یہ کام تھے جو ابھی پینڈنگ ہے اسی حکومت کے کام میں میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے اگلے نیچنل کانفرس کے حکومت ہو جائے گے پورے ہو جائے گے اچھا صاحب بتائیں جو آج آپ اپنا پہلے نام بتائیں اور آج کا جو پروگرام ہے تو کیسا رہا یہ جی میں ناچیز کیونسنگ منحس گندو بھلیسہ کا رہنے والا ہوں آج عمر صاحب کے پروگرام کیلئے ہم اپنے ہمرا لگ بگ پانچ سے چھ سو لوگوں کو ساتھ میں یہاں لائے تھے دوری کی کارن وقت کی کمی کی کارن ہم یہاں لیٹ پہنچے تو جو عمر صاحب کا جو پروگرام ہے اس سے یہاں کے یوہ پیڈی کی اندر وزرگوں کے اندر تمام طبقہ کے لوگوں کے اندر ایک نیا جوش اور جنون پیدا ہوا ہے اس امید سے کہ جمہ کشمیر کو اگر چلانے والی کوئی جماعت ہے تو واحد نیچنل کانفرس ہی ہے جس نے سنتالی سے لے کر کے ابھی تک جمہ کشمیر کو چلایا ہے اور اسی امید کو لے کر کے آج لوگ جو ہے جوگ در جوگ جو ہے نیچنل کانفرس کی طرف رجوع ہو رہے تو بھارتی جنتا پارٹی ایک طرف سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں آئے جنہیں ہندو مسلمان کی ڈیبیٹ کرواتے ہیں توڑنے کی سیاست جو کہ اپوزشن بھی ایسا مانتی کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیچنل کانفرس بھی اسی پیٹرن پہ چلے گی کہ نیچنل کانفرس تو اسی بات کو لے کر چلے گی بی جی بی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں لیکن میں یقین سے اور دعوی سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی بات یہاں خاص طور ہمارے ارسٹوائل ڈیسٹو ڈوڑا میں اور بلکہ سوز بھدروہ کانسیچونسی میں بلکل اور بلکل چلنے والی نہیں ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پی ڈی پی کے پی ڈی پی میں تھے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر تھے آپ نے پی ڈی پی کو چھوڑ کے نیچنل کانفرس کو جائن کیا تو کیا وجہ رہی ہے دیکھ یہ جہاں تک پیپل جیموکریٹک پارٹی کا سوال ہے پیپل ڈی موکریٹک پارٹی میں میں نے محبوب صاحب کی قیادت میں کام کیا اور محبوب صاحب کی جو لیڈی شپ ہے میں اس کو پسند کرتے ہوئے اپنے ہمارا چار پائچ سو ورکر روح کو لے کر کے یہاں محبوب صاحب کی قیادت میں نیچنل کانفرنس کو شامل ہو رہا ہوں جو آج یہاں پر پروگرام ہوا آپ بھی زبرد ورکر ہیں نیچنل کانفرنس کے تو کیا آپ کیانا چاہئے گے میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ لوگوں کا آنا جانا ہونا چاہیے ہماری نیچنل کانفرنس کے ساتھ اور ہم ورکر ہیں ہمیں فرض بگتا ہے کہ ہم سب کا سیوہ کریں کپالی شانی یہ وہ پھلائی ہوا کیا ہے تو آپ نے آج کیا پارٹ کیا یہاں پر اس پروگرام میں میں نے اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ یہ جو لوگوں کے ساتھ رہا ان کو آپ دارف تھی پرسیانس کو جوں کو بٹھایا اور کپالی شانی پھلایا سب اسے تو کیسا لگا آپ کیا لگتا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا میں لگتا ہے آپ کو نیچنل کانفرنس کیا جیت سکتی ہے بلکل کہوں نے جیت سکتی ہے کیوں جیتے گی یہ ہمارا حق ہے کیوں جیتے گی جیتے گی آشا تو کیا لگتا ہے میں آپ سب یہاں سے نکال سکتے ہیں بلکل میرے نشتر کانفرنس سے حابستہ حرصہ سے ہوں بیچ میں کچھ خام کی وجہ سے ہم اور دو اور پاکن کے ساتھ جڑ گئے میں یہاں دس بہتنا سال انسی کا یہ سیکٹری کا قرام جلاتا رہا میں صرف اتنا ایک چیز آپ سے سامنے رکھنا رکھنا ضروری مناسب سمجھتا ہوں چمبہ کی حکومت کے مطابق چمبہ کے وہاں کے قانون کے مطابق ہماری بس کو وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا اور دوسرے دن ہم نے وہ بس یہاں لائی اور وہاں ریلیز کر رہی میرے کہنے کا مطلب ہے اس روڈ کا نام جو تھا وہ جی پی پانتھ روڈ تھا آج اس میں نئے نئے نام ڈالے جا رہے ہیں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کافرنس نے بزرہ میں کیا کیا اے وہ روڈ کس کی بزرہ بنی ہے جب بسولی روڈ کس کی بزرہ بنی ہے بسولی روڈ پہ اس وقت تک لاکھور پہ کروڑ پہ خرچ ہوا اس وقت تک ابھی اس روڈ پہ لکھ بھی پوری نہیں بچھائی گئی ہے باقی چھوڑے آپ اس روڈ پہ گاڑیاں چلنی چاہیے اگر ان روڈوں پہ پاس روڈ پاس اس وقت تک نہیں ہے اگر کوئی ایکسینڈ ہو جاتا ہے کوئی کسی قسم کا مرتا ہے کسی کو کوئی محضہ نہیں ملتا ہے میرے یہ گزارش ہے کہ یہ روڈ بسولی روڈ ہے اگر یہ ٹوو بے توار ہے تو پھر اس میں گاڑیاں کیوں نہیں چلتی ہیں اگر چمہ روڈ بسولی روڈ چتار ہے جو عرصہ چالیس شال سے بن رہی ہیں ان پہ لاکھوں کروں پہ خرچ کیا گیا